میرے ذات میری اسلامی بہنوں ہم سب کچھ سنیں یا سنائیں سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ غمبتِ خزرہ میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا مولا ہمارے غم غصار آقا وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا جو رب کے محبوب دانہِ غیوب مکی سردار مدنی تاجدار ہم بے بسوں کے بس ہم بے کسوں کے کس تمام عالموں کی رحمت تمام عالموں کی جان پہ ہم سب نہائیت عدوہ درام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ کچھ اس انداز میں پیش کریں کہ تمام کائنات کی ہر شئے گواہ ہو جائے کہ یا رب رکول عالمین تین بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود و سلام بھیجائے تو اس کے صدقِ تفیل تو ان سب کے تمام صغیرہ و قبیرہ گناہوں کو معاف فرماتے تو پیاری بہنوں نہائیت عدوہ درام کے ساتھ میرے ساتھ درود پاک کا تحفہ پیش کریں پریہ السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ اور دوسری مرتبہ بلند آواز میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں پریہ اللہ سلی اللہ سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد علیہ سیدنا مولانا محمد مبارک سلیم سلات سلام علیکہ یا رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ سلام پیاری بہنوں آپ سب کا خیر مغدم ہے آپ کے جذبے آپ کے اسلام سے محبت کا وہ میں تہہ دل سے سلام پیش کرتی ہوں کہ آپ نے اتنی کثیر تعداد میں آ کر اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیا اور اللہ اللہ کے رسول کی محبت میں اپنے گھردار چھوڑ کر اپنا بیش قیمتی وقت سب سے زیادہ بیش قیمتی وقت بنا لیا یہ وقت حشر کے دن انشاءاللہ بڑا ہی بیش قیمتی ہوں گا رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کہانا اللہ ایسا قبول کرے کہ حشر کے دن کی دھوپ سے بچالے حشر کی رسوائی سے بچالے دنیا کی رسوائی سے بچالے اور اللہ تعالی ہمیں ہمارے دین کو فیروغ دے اور ہمیں اللہ اللہ کے رسول سے سچی و پک کی محبت عطا فرمائے کیاری بہنو ہم سب یہاں جانتے ہیں کہ حکومت نے لوگ صبح میں تپل طلاق کے ساتھ میں مل کر تپل طلاق کے لیے کی باز ہو گیا ابھی وہ بل راج صبح میں ہے اور راج صبح میں انشاءاللہ ہماری کوشش رہی دعائے رہی محنت رہی تو انشاءاللہ شریعت میں مداخلت کوئی نہیں کر سکے گا ہم حکومت سے یہ اپیل کرتے ہیں اور یہ ہماری اپیل اکیلے کی نہیں ہے لاکھوں کی تعداد میں حاضر ہو کر اپنا غصہ بتا رہی ہے کہ ہمیں اسلام سے پیار ہے اور ہمیں ٹپل طلاق بل سے بلکل نفرت ہے ہم ٹپل طلاق بل کو پسند نہیں کرتے پسند بولیے نہیں کرتے تو ہم ہمیں اسلام سے بہت بتے اور ایک بات اور بتا دیں الحمدلللہ سبھی جانتے ہیں ہم 73 فرقے ہیں مسلمان ہیں لیکن کون ہے کیونکہ آقا قریب سلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے اور میری امت میں 73 ہوں گے تو 73 ہونا ہم اسے چینج نہیں کر سکتے کیوں چینج نہیں کر سکتے کہ آقا کی پیشن گوئی ہو آقا نے فرما دیا 73 ہوں گے تو ہو گئے اب بات یہ ہے کہ ہم 73 تو ہیں لیکن جہاں ایک اللہ اور ایک رسول کی بات شریعت کی بات ہوں گی حقورت سے پریشانی آئیں گی تو پھر 73 73 نہ رہ کے ایک گمیس سیکھ لیجی میں سیکھ 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 میں کیا ہوتا ہے 73 73 کیسے بنتا ہے سات اور بولیے 3 سے سات اور 3 کو پلس کیجئے تو کتنا بنتا ہے سات اور 3 7 3 ملا کے 10 بنتا ہے 10 بنتا ہے 10 میں سے 0 کو ہٹا دے تو پھر زور سے بولیے 0 0 پہ دے تو پھر 1 بنتا ہے اور جہاں شریعت کی بات آئیں گی ہم 73 کے 73 ایک ہو جائیں گے ہم ایک ہیں اللہ کے معاملے میں اللہ کے دین پہ ہم سب ایک ہیں رسول کی بات پہ ہم ایک شریعت میں ایک ہے کچھ ہماری مخالفت ہے ہم اپنے اپنے نظریات میں ترہتر ہیں لیکن جہاں شریعت کی بات حکومت کے سامنے ہوں گی ہم سب کے سب 73 ایک ہے پیاری بہنوں آپ سب سے مہد دوانہ گزارش ہے کہ ایک ہو کے رہے محبت کے ساتھ رہے اور اپنے اپنے مسجدوں میں نماز پڑھے اپنی اپنی عقائد پہ قائم دائم رہے لیکن جہاں شریعت کی بات آئے تو ہم سب ایک ہو جائے طلاق غیر مسلم سمجھتے ہیں کہ طلاق یہ مسلمان اور عورتوں پر ظلم ہے لیکن یہ مسلمان اور عورتوں پر ظلم نہیں ہے یہ ہمارے لئے سہولت ہے یہ اللہ کا قانون ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا پیارے آقا اشارت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام حالوں میں تمام حلال کاموں میں سب سے بتر طلاق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم عورتوں کو بہت پسند کرتا ہے ہم عورتوں سے بہت محبت کرتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف آوری کے پہلے تمام عالموں کی عورتوں کا حال برا تھا تمام عالموں کی عورتوں کا حال بہت ہی بد سے بتر تھا انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا زندہ اپنے شہر کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا لیکن کون آیا صویرے صویرے اور دور ہونے لگے یہ انہیرے کون آیا صویرے صویرے اور دور لگے یہ انہیرے کہہ رہے یہ مجبور بے کسی آگے دیکھو سرکار میرے تو جتنا رونا تھا ہم رو لیے ہیں اب صدا مسکراتے رہیں گے اور عشق احمد کی کرنوں سے دل کو ہم صدا جگ مگ آتے رہیں گے اور اس طرح اپنے ویران دل کو ہم مدینہ بناتے رہیں گے پرابلم یہ ہے کہ حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم عورتوں پہ ٹریپل طلاق کی وجہ سے اسلام نے ظلم کیا ہے یہ اسلام اگر ہمیں ظلم کرتا تو لاکھوں کی تعداد میں یہ ہماری بہنیں سویدان چوک پر حاصل نہیں ہوتی اسلام نے ہم سہولت دی جیرے کا مکہ دیا جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی بیٹی کو رحمت بنا دیا بیٹی جنت کا دروازہ بن گئی بیٹی کو اسلام نے جتنی عزت دی کسی مذہب میں نہیں ملی لیکن کچھ چند ایری گیری عورتے چند مسلمان عورتے کو میں پہنچ گئی کہا ہمیں طلاق نہیں چاہیے پیپل طلاق اگر شہر دے تو ان کے لئے کو میں جا رہی ہے پیاری بہنو ہم مسلمان ہیں اور ہر مسلمان عورت جانتی ہے کہ طلاق جو ہے اگر تین مرتبہ شہر نے ایک نشست میں دیا دینا نہیں چاہیے لیکن اگر دے دیا تو طلاق ہو گیا اور طلاق ہونے کے بعد اس کے شہر سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہا اب اگر وہ کوٹ میں جا کر رشتہ رکھتی ہے تو ہماری نظر میں ساری دنیا کے نظر میں کیا وہ حلال رشتہ نہیں ہو سکتا وہ حرام رشتہ وہ زینہ ہے اسلام زینہ کو پسند نہیں کرتا اسلام حرام رشتے کو پسند نہیں کرتا اس لئے طلاق واقع ہو گیا کہا جاتا ہے اور پیاری بہنوں اگر ہم ہماری آپ سب سے موضبانہ گزارش ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں نکاح شریعتاں کرتے ہیں تو طلاق بھی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے اور طلاق جو ہے آج میری آپ سب سے اپیل ہے جتنے ہمارے ہندوستان کے لوگ بھی سنیں ان سے بھی اپیل ہے کہ جا کے ہسپٹل میں ریشو دیکھے کہ جتنی آت مہتیہ کے کیس جتنے غیر مسلموں میں درج ہے جتنے غیر مسلموں کے آتے ہیں مسلمانوں کے بنسبت بہت کم ریشو ہے کیوں جو پروویزن دیا ہے میہ بیوی اجاب قبول کے ذریعے والینٹر سے حضرات جیرو مائل کے طرف پوری جگہ گھالی ہے جیرو مائل کے طرف جگہ بنائے پوری جگہ گھالی ہے والینٹر حضرات والینٹر پارکنگ کٹر والے اور پرکنگ والے اور ٹوپک کٹر والے تمام ہزار چو در کٹر کہ وہ جیرو مائل کی طرف جگہ کھالی ہے اور بھارتی ویتہ پھون کی طرف جگہ کھالی ہے وہاں خوات کو لگی جائے تو پیاری بہنو بات ہمیں سمجھ میں آجائے کہ اگر ہمیں اپنے شریعت سے محبت ہے تو جتنا ریشو آتمتی اور ہتیا کا ہسپیٹل میں درج ہے جتنے کیسز آتے ہیں اس میں مسلمان نئی کے برابر ہے وجہ کیا کہ میہ بیوی ایک چھت کے نیچے اس حد تک رہے جب تک برداشت کی حد ختم ہو جائے شوہر بیوی ساتھ رہنا نہ چاہے تو بیوی کو طلاق دے سکتا ہے اور پھر سے ری میریج کر کے وہ اپنی زندگی خوشحال کر سکتا ہے لیکن بیوی پہ ظلم نہیں ہے بیوی بی اسلام شریعت کے مطابق دوسرا نگائی تت پوری ہونے کے بعد کر سکتی ہے اب رہا سوال صرف شہروں کو ہی الگ ہونے کا حق نہیں ملا اسلام سے ہمارے یا صرف طلاق کو اٹھایا جاتا ہے خلا نہیں بتا جاتا کہ خلا بھی عورت کو برابری سے اسلام نے ہم عورتوں کو کہیں پیچھے نہیں رکھا جس طریقے سے شوہر کو طلاق دینے کا حدیقار ہے بیوی کو خلا دینے کا خلا لینے کا حدیقار ہے سبحان اللہ پیاری بہن ہو اب اگر ہم اپنی شریعت کا دیکھیں تو ہمیں اللہ کے حقوق کے لیے کلمہ میاں پڑھتا ہے تو بیوی بی پڑھتی ہے نماز اسلام کے پاس ستون ہے نماز پانچ وقت کی مرد کو فرض ہے تو عورت کو بھی بولیے فرض ہے اس کے بعد زکاة مرد کو واجب ہے تو عورت کو بھی واجب ہے پھر اس کے بعد روزہ ایک مہا کے رمضان کے روزے مردوں کو ہے تو عورت کو بھی ہے اور حج مردوں کو ہے تو عورت کو بھی فرض ہے کئی بھی عورت کے اچھا مقام ملا اسلام نے دیا اور ہم اسلام کو غلط سمجھے تو اس سے بتر کوئی بات ہی نہیں کہ ہم اسلام سے محبت کرتے ہیں اسلام کی شریعت ہماری جان ہے اور ہم اپنے جان سے زیادہ اس شریعت کو بچانے کے لئے محنت کریں گے اور کرتے رہیں پیاری بہنوں ایک ہم ہندوستانی مسلمان ہیں ہندوستان کے بھارت کے ناغرک ہے ہم کون ہے ناغرک ہے اور انڈیا نے انڈین کو سویدھان نے ہمیں سویدھان نے ہمیں ریلیجی کا عدی دیا ہے اور یہ جو دیش ہے یہ ڈیموکرسی ہے اس دیش میں کیا ہے ہمارے دیش میں دیموکرسی ہے مونارگی نہیں ہے یہ جنتنتر ہے یہ راج تنتر نہیں ہے اور جنتنتر کیا ہے یہ ہمارا دیش ہے ہمارا کیا ہے یہ ہمارا دیش ہے اور ہمارے دیش میں ہمیں ریلیجی کا عدھکار صرف ہمیں نہیں ملا گودوں کو بھی ملا عیسائیوں کو بھی ملا کارسیوں کو بھی ملا تو جب سب کو ملا ہمارے ہمارے پرسنل لو میں ہنن کریں ہستک شیب کریں مداخلت کریں ہم برداش بولیے نہیں کریں گے پیاری بہنوں اور ہم کون ہے ہمارے عقی کے امتی ہمارے عقی اشاد فرماتے حب الوطنی نصف دین اپنے وطن سے محبت کرنا آدھا دین آدھا ایمان تو وطن سے ہم محبت کرتے ہمیں سپریم کوٹ کے آٹر سے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن ہم جاتے ہیں سپریم کوٹ اور سویدھانک طریقے سے ہمارے پرسنل لو میں ہستکشیب نہ کریں اور سویدھان کا پالن کریں اور ہمیں جو ریلیجی سویدھان نے ریلیجین کا ہمیں ادھکار دیا ہے اس میں کوئی ہستکشیب کوئی مداخلت نہیں کرے اب ہماری حکومت سے ایک اپیر ہے کہ اگر سچ میں اس گورنمنٹ کو ہم عورتوں سے اتنی محبت ہے عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے تو ایک بات بتائیے میرا آپ سے سوال ہے عورتیں کیسے بیوی ہوتی ہی تو عورت ہے عورت اگر سی بیوی ہوتی ہے تو کیا عورت ہے عورت ماں وہ عورت نہیں ہے ہمارے مسلم سمودائے میں نہیں مسلم سماج میں نہیں مسلم کمیونٹی میں نہیں تمام ہندوستان میں بے حساب old age home ہے وردھاش رم وردھاش رم جو بنایا گیا ہے اس میں بوڑی مائیں جن کے بیٹے بڑے بڑے پوسٹ پہ انہوں نے اپنی ماں کو سیوہ نہیں کرنا ہے ان کی خدمت نہیں کرنا ہے ان کے لیے ایک old age home بنا دیئے جس میں ان کو ڈال دیا وہاں وہ مائے روتی ہے کتنا بھی اچھا کھانا کھلاؤ اگر اولاد آگ کے سامنے نہ ہو تو کیا ماں خوش ہو سکتی ہے بولیے ماں ہیں یہاں پہ خوش ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہم ایک ریلی اور نکالیں گے انشاءاللہ ہم عورتوں کے لئے ایک ریلی اور نکالیں گے وہ ریلی یہ ہوں گی ساری ہندوستان میں وردی آشرم بل کیے جائے اور ہماری سرکار اگر سج میں عورتوں سے محبت کرتی ہے اور ہماری سرکار اگر سج میں عورتوں سے محبت کرتی ہے تو بوڑے ماں کو بوڑے باپ کو پروٹکشن دیں اور یہ کہیں کہ جس بیٹے نے بھی اپنے ماں باپ کو اپنے گھر سے باہر نکالا سوچنے کی بات ہے یہ صرف ورگ وشیش سماج صرف مسلم سمودائے کو تنگ کرنے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے جب یہ سارے ہندوستان کی پریشانی رد آشرم ہے اس رد آشرم کو بند کر دیا جائے گا نا رد آشرم کو بند کر دیا جائے سوچیں شوہر کو بیوی نے طلاق دے دیا وہ ری میراج کر سکتی اسلام میں لیکن ماں کو بیٹے نے گھر سے باہر نکال دیا تو بڑھاوے میں دوسرا بیٹا جنم دیں گی کہاں سے جنم دیں گی بڑھاوے میں دوسرا بیٹا پالیں گی پوسیگی بڑھا کریں گی اگر حکومت تو عورتوں سے محبت ہے ان بڑی عورتوں سے محبت کریں ایک مرتبہ دروت پڑھ کے آخری میسیج سرکار کے نام بول کے بیان ختم کر رہی ہوں آخری میسیج یہ ہے کہ سرکار کو بتا دوں ہم کون ہیں ہم مسلم سبود آئے ہم مسلم کمیونٹی ہے مسلم فیمیلیٹی اسلام جو ہے ہندوستان ربندتا میں اکتا اس کی آپ رتیق ہے اس میں سارے دھرموں پہ ملا کے یہ ہندوستان کا نقشہ بنائے اور ہندوستان میں لائی کی امیجینیشن کریں ہندوستان کا نقشہ ہے ہندوستان کی ایک انسان کا جسم انسان کی باری اور انسان کی باری جیسے ہماری بوڈی ہماری بوڈی میں اگر ہماری انگلی ہم عورتیں کبھی جل جاتی کھانا بناتے بناتے یہ کبھی پیاس کٹ جاتی ہے تو وہ انگلی 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 ہی تو ہے لیکن اس انگلی کی وجہ ساری رات درد کی وجہ سے ہمارا پورا جسم بیچین رات آئے ہم ساری رات نہیں سوتے تو میرے حکومت سے اپیل ہے کہ ہم مسلم سماج بھی اس دیش کا اگل ایک پاٹ ہے چاہے اس کو دل سمجھو چاہے دماغ سمجھو چاہے ہاتھ یا پیار سمجھو لیکن اگر اس سمودائے کو تکلیف آئیں گی پورے ہندوستان بنایں لیکن وطن بھی ہمیں اسلام کے نام پر پریشان نہ کریں ہمارے اسلام میں کوئی بھی ہستق شیرت میں برداشت نہیں کریں گے ہماری سرکار سے موت دبان آپ پی رہے وما علینا اللہ بلاغ المبین السلام علیکم رحمت اللہ برکات و مغفرت رحم جزا اللہ خیر ان بہت امپورٹن اناؤنسمنٹ ہے